موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ بہت مزیدار سی ایک ایمام بھرے گریلے کی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ سب کو بہت ہی پسند ہوتی ہے اور میرے سسرال کی یہ سپیشل ڈیش ہے سمینہ بھابی ہے بری پیاری سی جٹھانی بہت اچھا بناتی ہیں ان سے بنیسی ہے آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر ہوگی اس کی سپیشیلٹی ہے کہ اس کو ہم کچھے کی ایمے کے ساتھ فیل کر کے بنائیں گے تو چلتے ہیں ہم اس کی تیاری کی طرف کریلے لیں گے ہم دو سے تین کلو اچھی طرح سے دھویں اور انہیں ہش کر لیں اب ہم کرتے ہیں پیل آف پیلر کی مدد سے موٹے موٹے سے آپ نے اس کی چھلکے اتارنے ہیں یا چھوڑی کی مدد سے جیسے بھی آپ کو کنونینٹ ہو کریلوں کی سطح سمودھ ہونی چاہیے پیل آف ہونے کے بعد اور تمام چھلکے جو آپ اس کے اوپر سے اتاریں گے ان کو ویسٹ نہیں کرنا ان کی ہم بہت اچھی سی بھجیاں تیار کریں گے اور کریلوں کے ساتھ سب کریں گے جی تو یہ ہمارے پاس سارے پیل تھے ان کو ہم نے نمک لگایا اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے اس کے بعد ہم کریلوں میں سے بیچ نکال لیں گے ایک کٹ لگایا چھوٹا سا اور اس کے اندر سے بہت نرم ہاتھ کے ساتھ بیچ نکالتے جائیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو کٹ لگایا وہ مزید بڑا نہ ہو فیلنگ ڈالنے کے بعد اس کو بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے زیادہ بڑے کٹ کو اچھی طرح سے آپ اس کے اندر سے بیچ نکال کے اس کو حالی کر لیں اس طریقے سے اب ہم چلتے ہیں فیلنگ کی تیاری کی طرف اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو پیاز جو بہت ہی باریک چاپ کر کے اس کے اندر ہم شامل کریں گے ٹماٹر لیں ہیں تین ادد بڑے سائز کے اگر چھوٹے ہیں تو تین سے چار ادد بھی ڈال سکتے ہیں ہرے مرچ چھے سے سات ادد فریش دھنیا ہم نے لیا ہے اچھی سے دھو کے مٹھی بھر اس کے اندر شامل کریں گے سابط سوکا دھنیا تین سے چار کھانے کے جمچ اس کے اندر ہم ڈالیں گے پودینہ شامل کریں گے مٹھی بھر نمک اور لال مرچ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ آپ اس کے اندر شامل کیجئے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے سوکا دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ اور ادرک شامل کریں گے دو انچ کا ٹکڑا چاپ کر کے کمے کے اندر کمہ ہم نے لیا ہے دھائی کلو بہت ہی باریک پساوہ کمہ ہے یہ اور اس کو ہاتھ کی مدد سے دبا کے آپ نے سارا اس کا پانی نکال لینا ہے بہت اچھی طرح سے آپ نے دبا کے اس کو پانی نکال کے بول کے اندر شامل کیا اور تمام سبزیاں جو بتائی گئی ہیں ان کو بھی بہت باریک چاپ کرنے آپ نے سب چیزوں کو دبا کے ان کا پانی نکال لیں اور کمے کے ساتھ شامل کرتے جائیں پانی نکالنا اس لئے ضروری ہے جب ہم فیلنگ کو مکس کریں گے اگر اس کے اندر پانی موجود ہوگا تو کریلے فیل کرنے کے بعد فرائی کرنے میں پرابلم ہوگی اور یہ اچھے سے ٹھہرے گا بھی نہیں اندر سب سبزیاں اس کے اندر ایڈ ہو گئیں اور اب مسالے بھی ڈالتے جائیں اور اس کو ہاتھ کی مدد سے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کے اوپر کوکنگ آئل یا گھی لگا لیں تاکہ آپ کے ہاتھ کے اوپر برننگ نہ ہو بعد میں جتنی اچھی طرح سے یہ مکس ہوگا اتنا ہی اچھا نمک اور ویرچ کا فلیور اس کے اندر ڈیویلپ ہوگا یہ دیکھیں سب چیزیں اس کے اندر بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور اس کے اندر بہت پیارے سے کلر بھی نظر آ رہے ہیں جتنا یہ دیکھنے میں پیارا لگ رہا ہے اتنا ہی ذائقے میں بھی اچھا ہے اور اب ہم نے کر لیا ان کریلوں کو فل سب کریلوں کو ہم نے فلنگ کے ساتھ بھر لیا کیمہ ڈال دیا اس کے اندر اور بہت ہی پیارے یہ لگ رہے ہیں اب ہم اس کو بند کریں گے اور فرائی کی طرف لے جائیں گے بند کرنے کے لیے ہم نے سوئیو دھاگے کی مدد لی اور اس کو سٹیج کیا اگر آپ کو سٹیج کرنا مناسب نہیں لگتا تو آپ کریلے کے اوپر دھاگا لپیٹتے وے اسے ٹائٹ بند کر لیں تاکہ فرائی کے دوران نادو کوکنگ آئل کریلے کے اندر جا سکے تو نہ ہی کیمہ باہر نکل کے کڑھائی کے اندر آئے اس طرح سے فرائی میں پرابلم ہوتی ہے اگر فیلنگ بکھر جائے تو جی تو یہ تو کریلہ سیل گیا ہمارا باقی بھی اسی طرح سے ہم تیار کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد فرائی کی طرف چلیں گے ایک لٹر کوکنگ آئل ڈالا ہم نے کڑھائی کے اندر کڑھائی آپ تھوڑی سی کھلی لیں گے تاکہ ایک دفعہ میں آٹھ سے دس کریلے اس کے اندر آ جائیں اور ان کو فرائی کرنے کے لیے تقریباً 20 سے 25 منٹ آپ نے لینے ہے تاکہ کریلے بھی اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اور اس کے اندر ڈالی بھی فیلنگ جو ہے کیمہ وہ بھی بہت اچھا سا پک جائے بہت اچھا کلر ڈیویلپ ہو رہا ہے ان کے اوپر فرائی ہونے کے دوران اس کے اندر ڈالاوا جو کیمہ ہے وہ بلکل کباب کی طرح اس کے اندر بن جاتا ہے فرائی ہونے کے بعد پکنے کے دوران جب اس طرح کا کلر ڈیویلپ ہو لائٹ گولڈن سا تو یہ کریلہ بلکل ریڈی ہے آپ اس کو لدہ سے نکال کے ایک الگ پتیلی میں رکھتے جائیں جب سب کریلے فرائی ہو جائیں تو آپ ان کو باری باری نکال کے ایک لدہ سے پتیلی میں رکھیں سب کریلوں کو فرائی کرنے کے بعد ہم کرے گے بجیا تیار اور پھر ہم اس کی سرونگ کی طرف آئیں گے چھلکے جو ہم نے نمک لگا کے رکھے تھے ان کو اچھی طرح سے ہم نے دھویا اور کڑائی کے اندر ڈال کے اس کا پانی ہش کریں گے پہلے اس کو ہم بغیر کھئی کے اچھی طرح سے پکائیں گے جب اس کا کلر تھوڑا ییلو ٹائپ ہو جائے تو پھر اس کے اندر ہم کوکنگ آئل شامل کر دیں گے تقریباً آدھی پیالی ہم نے اس کے اندر کوکنگ آئل شامل کیا اور اس کے ساتھ اس کی اچھی طرح سے ہم بنائی کریں گے جب بہت پیارا سا اس کے اوپر کلر آ جائے جیسا ہم کرلوں کے اوپر لے کے آتے ہیں تو پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے جو ہمارے پاس قیمے کی فیلنگ بچ گئی تھی یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا چمچ کی مدد سے آپ اسے اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں اور اس کی بھجیا تیار کرنے کے لیے اس کے اندر ہم پیاز اور ٹیماتر بھی شامل کریں گے اور کچھ مسئلے دو ادھر ٹیماتر موٹے موٹے سے کٹ کے اس کے اندر شامل کر دیئے اور تین ادھر پیاز سلائس کیے ہوئے اس کو آپ مکس کرتے جائیں جیسے جیسے یہ بھجیا تیار ہوتی جائے گی یہ چیزیں سیمٹتی جائیں گی لال مرش پاوڈر اس کے اندر شامل کیا اب حلدی ڈالیں گے اس کے بعد اس میں نمک حسب زائقہ آپ ڈالیں گے اب ڈالیں گے اس کے اندر ہم سفید زیرا آدھا کھانے کے چمچ تمام مسائلیں اس کے اندر آپ نے اپنے زائقے کے مطابق ڈالنے ہیں چکھنے کے بعد آپ اس میں مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ لگتا ہے اس بھجیا کو تیار ہونے میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے پکتی جاتی ہے اس کا سمان سی مڑتا جاتا ہے کیما بھی شرنک ہو جاتا ہے پیاز اور ٹرماتر وہ بھی شرنک ہو جاتے ہیں پکنے کے بعد اور یہ بہت تھوڑی سی رہ جاتی ہے جب کریلوں کی طرح پک کے اس کا کلر براؤن ہو جائے اس طرح کا اور کھی بلکل ارگ ہو جائے تو ہماری بھجیا بلکل ریڈی ہے سف کرنے کے لیے بہت ہی مزیدار اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور کریلوں کے ساتھ جب ہم اسے سرپ کرتے ہیں تو دونوں چیزیں کٹھے کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتی ہیں آپ ضرور پرائے کیجئے گا آپ کے گھر میں سب کو انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گی بھجیا بلکل ریڈی ہے ہماری سرپ کرنے کے لیے آپ اس کو ہری مرچوں کے ساتھ ایک سائٹ پر رکھیں ساتھ میں فرائے کیے وے کریلے اور شاندار سی ڈش مزے سے آپ گرما گرم روٹی اور رائطے کے ساتھ انجوئے کیجئے خود بھی مزہ کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ٹیسٹ کروائیں آپ کو ضرور پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ